السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احبابِ زیوکار حاضرینِ مجلس اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی اس زندگی کے دو پہلو خوشی اور غم اور ان دونوں میں انسان کے لیے آزمائش ابتلا اور امتحان کا پہلو اللہ نے رکھا ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جسے اللہ خوشی سے نوازے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہے اپنی زندگی کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نفائے تو یقیناً یہ خوش قسمتی بھی ہے خوش نصیبی بھی آج کی ہماری یہ مجلس جس حوالے سے ہمیں اکٹھے ہیں مجھے اپنی زندگی میں یہ دوسرا موقع ہے کہ اس طرح کی مجلس کو میں دیکھ رہا ہوں تو ایک دلی اتمنان بھی ہے خوشی بھی ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں جب ہمارے اوپر روان کے اخکام کو دل سے مانگ لیا جائے تو یہی کامیابی ہے لیکن ہم بسا وقات رسوم اور رواج کے بندروں میں اس قدر بند جاتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے حرام کام تو کر لیتے ہیں لیکن حلال کی طرف قدم اٹھانے کی حمد نہیں ہوتی الحمدللہ زندگی میں دوسری بات جس چیز کو دیکھ رہا ہوں ہر آدمی کا اپنا مقتع نظر ہوتا ہے لیکن ہم نے جو بھی دیکھنا ہے اسے کتاب و سنت کے دہرے میں رہ کے دیکھنا ہے کیونکہ قبر سب کی اکیلی ہے یہاں رہ کر کے اپنی خوشی اور اپنی غمی کا میں یار اگر شریعت کے تابع ہوگا تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اگلی منزلیں بھی آسان فرما دے گا دنیا بھی خوبصورت کر دے گا آٹھ جولائی کو والدہ محترمہ کا انتقال ہوا اللہ کو پیاری ہوئے اللہ درجات ملند کرے رحمتوں کا نزول فرمائے بشری وزشوں کو معاف فرمائے تو والد محترم کی عمر اسی سال ہماری جو دینی اور اخلاقی ذمہ داری تاریت والد صاحب کو بٹھا کے جب اس موضوع پر بات ہوئی تو خاندان کے اندر کچھ لوگوں نے محسوس بھی کیا کہ اسی سال عمر ہے انہیں شادی کی کیا زیادت ہے الحمدللہ آپ جس قدر دین کو شریعت کو سمجھتے ہیں اتنا ہی اس کے ساتھ انسان کا تعلق بے لاؤس ہوتا ہے اور کہنے والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن ہم نے ان سے کہا پوچھا کہ آپ کی پوری اولاد آپ کے ساتھ ہے تیار ہے اور یہ ماجی کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں ہے بہرحال ان کا جواب بھی خوبصورت تھا ہمارے ہاں یہ حوصلہ نہیں ہوتی کیونکہ ہم شادی کو عمومی طور پہ بس کھیل تماشا یا ضرورت سمجھتے ہیں یہ ضرورت سے بڑھ کے دین ہے اللہ نے سورت الروم میں روم پہ غلبہ پا لینا آسان تھا لیکن غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر کے پھر اپنے دین کو غالب کرنا مشہورت تھا اللہ نے اس میں جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے وہ میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے تمہارے رب کی بڑے بڑی نشانی ہیں اور یاد رہے کہ اللہ نے یہاں جو نشانیاں گنوائی ہیں وہ آفا کی وہ سینسی ہیں ان کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے انسانی وجود سے ہے لیکن یہ نشانی ان سب کے اوپر پریکٹیکلی ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے ہی وجود میں سے تمہارے نفسوں میں سے اور تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنا دی اور ایک بات یاد رکھی ہے جس جوڑے کا فیصلہ آسمان پہ ہو جاتا ہے انسان اگر مخلص ہو کے اس کے لیے تگو دو کرے تو اللہ تعالیٰ یہ بندے کا نصیب بنا دیتے ہیں جب یہ ہمارا ماننا ہے کہ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنے میں دل و جان سے پھر کوئی میل نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز لِتَسْكُنُّ اِلَيْهَا ہم نے یہ تمہارے جو جو جوڑ جوڑے ہیں یہ سکون کے لیے ہیں سکون عمر کے ہر حصے میں چاہیے ہوتا ہے وہ بچپنا ہو وہ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو اور بڑھاپے کے اندر انسان کتنا بے سکون ہوتا ہے یہ وہ جانتا ہے جس نے بڑھاپا دیکھا ہے اور بڑھاپے میں جس نے جدائی دیکھا ہے میرے چاچو کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر انسان کی ماں مر جائے تو رب حوصلے دے دیتا ہے سبر بھی ہو جاتے ہیں وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا خود کو سروائب کرتا جب ماں مری تو ہم نے یہ ساری یتیمی دیکھی اور مشکلوں کے دن دیکھیں لیکن اگر اولاد جوان ہو شادی شدہ ہو اور اس دوران میں آپ کا جیون ساتھی چھوڑ جائے تو جس قدر انسان بیوی کی طرف سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یتیمی ہے لیکن وہ ایام بندے کے سب سے مشکل ترین اور بے سکونی کے ہوتے ہیں جب اولادیں اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے کموں میں اور ایک بڑا باپ جس نے اپنے سامنے پورا باغ رچایا ہوتا ہے گلشن اور گلستان کو سجایا ہوتا ہے وہ مرجھایا ہوا اور واقعی سارا گل اور گلشن کھلے ہوئے گی تو یہ دن بڑے مشکل ہوتے ہیں یقیناً دین جو بھی فیصلہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور اس کے ان معاملات کے اندر خیر ہوتی ہے اللہ رب العزت نے سکون کا ذکر کیا ہے اور سکون یہ کوئی بازار سے ملنے والی چیز نہیں بلکہ ہر چیز جب اپنی جگہ پہ ہوگی سکون ساکن سے ہے جہاں استراب ہوگا وہاں سکون نہیں مل سکا اس لیے انسان کا ایک دن بھی بچتا ہو کئی آئمہ ایسے ہیں جن کی تصریحات ہیں کہ اگر میری زندگی میں ایک دن بھی مجھے پتا ہو کے باقی ہے تو میں وہ بھی بغیر شادی کے یا بغیر بیوی کے اس دنیا میں گزار کے نہیں جاؤں گا میں مناسب سمجھوں گا کہ میں اس کو اپنے لیے اللہ کی دی ہوئی سہولت اور اس کی رحمت اور اس کی نعمت کے ساتھ لاؤں کوئی شک نہیں کہ شادی کا ایک مقصد اولاد کا حصول بھی ہوتا ہے اور عمر کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے لیکن یہ صرف ایک ہے سارے مقاصد نہیں سکون الحمدللہ آپ اگر اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہیں اور مجھے اس وقت وہ مثال احمد پر شرکیہ کوٹلا موسکھا اس کی یاد آ رہی ہے کہ جس میں سو سال کی لگ بھگ کے عمر کا ایک بزرگ والد صاحب سے ملنے آتا ہے اور ان کی گھر والی ان سے کوئی پانچ دس سال چھوٹی ہوگی وہ بھی بڑھاپے کی آخری منظروں پہتی رات کے ٹائم لیٹ نائٹ میں مسجد میں ہومورک کر رہا تھا لکڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی میں باہر نکلا تو دیکھا کہ جو گھر میں مہمان خاتون آئی ہیں وہ لکڑیاں توڑ رہی ہیں سردیوں کی رات ہے میں نے پوچھا ماں جی کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے بیٹا میں نے پانی گرم کر کے آپ کے دادا بھو کو دینا ہے انہوں نے تحجد بڑھ دی انہوں نے تحجد بڑھ دی اور آپ یقین کریں ان کے ساتھ بیٹھا آگ جلائی پانی گرم کیا میں نے کہا کہ میں جا کے وضو کرواتا ہوں کہنے لگے بیٹا یہ میری ذہنی داری ہے میری ذہنی داری ہے پانی اٹھایا وضو کروایا وہ بزرگ مسجد میں آئے تو میں نے انہیں کہا سریکی سپیکنگ تھے کہ دادا وڈا خود خوشکسمت ہے کہ آپ کی خوشکسمتی پہ مجھے رشک آ رہا ہے کہ لوگوں کو جبانی میں یہ سہورتیں میسر نہیں ہوتی ہیں گرمیں اوون بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سوئی گیز کے چولے بھی ہوتے ہیں بچوں کو ماں دودھ گرم کر کے نہیں دے سکتی اور آپ بڑھاپے کے اس منزل پہ اور بیوی کو فکر ہے کہ میرے شوہر نے نماز پڑھنی ہے تحجد کی اور پانی گرم کر کے دینا ہے تو کہنے لگے پتر میں بہوں سکون ہے میں پوری زندگی کنہیں سر دیندے ویچھ ٹھڑھے پانی نالوزو نہیں کیتا یہ ان کے جملے ان کی بیوی کے لیے بھی اور ان کی ذاتی زندگی اور اپنے سکون کے لیے بھی اور ان کی جوان اولاد اور ان کی شادی شدہ زندگی کے لیے بھی ایک بہت بڑا یقینی اور پرکیف جملہ تھا اللہ کرے ہمارے گھروں کے اندر صرف جوانوں کو نہیں نہیں مزرگوں کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری چیز جو اللہ نے ذکر کی ہے وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّا وَرَحْمَةً شادی کے دو مقصد جو اور ہیں ان میں مودت ہے ایک تو محبت محبت ہم لیے بھیرتے ہیں جو جوانوں کی زندگی میں غیروں نے شامل کر دی ہے ہمارے ہاں پیار نام تھا شادی کے بعد کا اور چہرہ دکھائی کا معاملہ کوئی ایسے ہی نہیں تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا حسن اور جمال اور عزت اور عبرو اور وقار اور تحمل اور ایک دین اور ثقافت اور اس کی جتہذیب تھی وہ شامل تھی بہرحال ہم اس کا شکار ہوئے بچے بچے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے محبت کے نام کے اوپر جو ہے وہ گل کھلاتے ہیں لیکن قرآن لفظ مودت استعمال کرتا ہے اور مودت کا لفظ الودود سے ہے اور الودود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اور صفتوں میں سے ایک سکس یہ مودت بچپن میں ماں کے روح میں بھائیوں کے روح میں مختلف دیگر رشتوں سے ملتی جوانی میں اس کے لئے اللہ حرب العزت نے اہلیہ اور ماباد زندگی میں اہلیہ اور یہ جو مودت ہے یہ یقیناً شادی کا دوسرا بڑا مقصد اور اس مودت کا مقصد یہ ہے کہ جس رشتے کو عزت دیتے ہیں آپ دوسرا بھی آپ سے جڑا ہوا بندہ اس کو عزت دے محبت دے تو آپ کو اصلی سکون ملے گا مثال دینا چاہتا ہے میری ماں جی نے ایک لمبی بیماری مجھے اچھا لگتا تھا کہ میری ماں جی کو کوئی سنبھالنے والا ہو خدمت کرنے والا ہو یقیناً ہر انسان کو اچھا لگتا ہے اب اگر میری اہلیہ نے اور میرے بچوں نے اور میرے خاندان کے افراد نے ماں جی کی قدر کی ہے ٹائم دیا ہے اور ان کی خدمت کی ہے تو میں بھلے سفر میں ہوتا تھا پروگرام پہ ہوتا تھا سن کے خوشی ملتی تھی اور سکون ملتا تھا اور یہ لفظوں میں تو محبت سارے ہی دکھا لیتے ہیں لیکن مودت یہ ہے کہ آپ عملاً جس سے محبت کرتے ہیں وہ شخص جس جس سے بھی پیار کرتا ہے آپ ان رشتوں کو عزت دیں اکرام دیں تو یہ سکون کا باعث بھی بنے گا اور مودت بھی ہوتا ہے اور یہی کمی ہے آج ہمارے گھروں میں اللہ کرے کہ جس جس گھر میں بھی شادی ہے اللہ اس شادی کا جو اصل مقصد ہے بیوی ماشاءاللہ پچاس سال رہ کے گھر میں آخر میں جو ریمارکس دیتی ہے نا اپنے شوہر کے بارے میں یا رشتے داروں کے بارے میں کہ میں ان میں رہی تو ہوں لیکن کانٹو پہ رہی ہوں میں انہوں زندگی پر ہے تو پیار نہیں لبیا بھلے اس کے بارہ بچے ہوں اسے پیار نہیں ملا کسی حد تک بات صحیح بھی ہے کیونکہ جس بات کو وہ چھوڑ کے آئی تھی اس نے جوان کر کے بھیج دیا اب جو لے کر کے آیا ہے یہ بات ہونا چاہیے تھا اور یہ محبت کا تقاضہ تھا کہ مودت ملتی اور مودت کیوں کہ جس سے میرا پیار ہے یہ اس کا پیارہ ہے اسی طرح ماں کو عزت ملتی بہنوں کو عزت ملتی بھائیوں کو پیار ملتا اور وہ سارے مل کے اس خاتون سے پیار کرتے کس لیے کہ یہ ہمارے بھائی کی عزت ہے تو پھر گھروں کے اندر مودتیں چلتی تھیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو تو عزت دلوانا چاہتے ہیں لیکن مدد مقابل دوسرے کی طرف میری بہنیں تو بچوں کی خالائیں بن جائیں لیکن میرے گھر والے کی جو بہنیں وہ کھوپیاں وہ ڈینیں بن جائیں تو یہ جملے مارتے ہیں یہ سوچ مارتی ہے یہ فکر مارتی ہے جس گھر میں میں پلا اور بڑا اور جوان ہوا دوسرے گھر میں وہ پلی بڑی اور جوان ہوئی یہ جوانی کے عالم میں اگر عزتیں نہیں دے سکے تو بڑھاپے میں بھی عزتیں نہیں ملا کرتی اور جن کی تربیتیں اچھی ہوں من شبہ علی شیئن شابہ علیہ ان کے بڑھاپے بھی باوقار ہوا کرتے ہیں تو مودت اپنے رشتوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کا عمر کے ساتھ کل تعلق نہیں آخری مرتبہ آخری ہچکی کے اوپر کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چمچ کے ذریعے جب کوئی موہ میں پانی ڈال رہا ہوتا ہے یا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے یا کسی کو دکھ درد یا تکلیف میں دبا رہا ہوتا ہے یا چائے کی ایک کپ اور پیانی کو بنا کے لارہا ہوتا ہے یا اس کے لیے ہاتھ اٹھا یا دعائے کر رہا ہوتا ہے تو یہ مودت کی ایک عالی ترین قسم ہوتی ہے دوائیاں کھا کے بھی وہ سکون نہیں ملتا اور نشے کے انجیکشن لگوا کے بھی جو ایک سکون کسی کے پیار بھرے جملے اور خیرخواہی کے الفاظ میں میسر ہوتا ہے وہ رحمہ اور تیسری چیز شادی کا مقصد ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رحم بھرا سکون ہو رحمت ہو ہمارے گھروں میں جدر دیکھ لیں زحمتیں ہیں رحمتیں ختم ہوتی ہیں ہے ایک نکتے کا فرق اور یہ نکتہ جب ہم نہیں سمجھ سکیں اسی پہ میں نے اپنی بات ختم کرنی ہے میں نے بات کو لمبا نہیں کرنی ہے کیونکہ مقصد مل بیٹھے ہیں تو چلیں کچھ خیر خواہی کے معاملات اپنی کمی بیشی ہیں جو گھروں میں ہیں ان کو دیکھیں اور بالخصوص آج کا یہ موقع میرے لیے کسی اعتبار سے خاص بھی ہے کیونکہ اس ایک موقع نے مجھے ایک نہیں سینکڑوں دروس رہیہ کیا اور میری عادت ہے کہ میں صرف لیبریری کی کتابیں نہیں پڑھتا معاشرے کی سوسیٹی کی حالات کی ثقافت کی لوگوں کے رہن سین کے یہ کھلی کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھ کر کے زندگی کے اندر لوگوں کو کسی ایک مثال سے فائدہ ملے تو یقیناً وہ چیز اچھی ہوتی ہو رحمت کا رشتہ اللہ الرحمان سے جڑا ہوا ہے رحمان نے اللہ الرحمان نے جو رحمان بھی ہے اور رہیم بھی ہے یہ نکتہ یہیں پہ سمجھ لیجیے رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور صفت خلق سے اللہ نے جس کو بھی بنایا ہے اپنا ہے یا بگانا ہے مانے یا نا مانے رب کا تسلیم کرنے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو اللہ سب سے پیار کرتا ہے اور یہ اللہ کے پیار کی علامت ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے مخالفین کو زیادہ دیتا ہے اور اقبال نے جو شکوہ اٹھایا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اللہ کو قصول ہے جسے بنایا ہے مانتا ہے تو تب بھی دیتا ہے نہیں مانتا تو تب بھی دیتا ہے لیکن نا ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے یہ کیوں ہے یہ کسی موقع پہ پھر بات کریں گے گھروں میں بھی چلتا ہے فرما بردار اولاد کو تو والدین تھبکی دے کے بھی کہتے ہیں پت تیرے لی میں ابو قافی نے اور وہ مان جاتے ہیں اور جو نا فرمان ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر کہ ہی پھر تسلیم کرتے ہیں تو خیر الرحیم کا تعلق اللہ کی صفت عدل سے ہے اور یہ قیامت کے دن ہے یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ گناہ کر کے کہتے ہیں نا جی کوئی نہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے نہیں بھائی رحیم کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن عدل کرے گا اور رحم اس پہ کرے گا جس نے اللہ کی دنیا میں مانی ہوگی کیا مجرموں کو اور ماننے والوں کو برابر کر دیا جائے نہیں وہاں پہ رحمت اسی پہ ہوگی اور کوسر کے جام اس کے لیے ہوں گے عرش کا سایہ اس کے لیے ہوگا بغیر حساب و کتاب بکشش اس کی ہوگی اور جنت کے در اس کے لیے کھلیں گے جس نے دنیا میں اپنے رب کی اس رحمت کو تسلیم کیا ہوگی بگر نہ دوسروں کے لیے دوسرا رسلہ تو اللہ نے رحمان ہونے سے ایک چیز مشتق کی رحمت اور اس رحمت کے سو حصے کر کے نینانوے اپنے پاس صرف رکھ لیے ایک حصے کھلے کے پوری دنیا میں جتنی مادہ چیزیں ہیں جتنی بھی مادہ وہ جس قسم کی بھی مخلوق میں ہوں ان کے پیٹ میں رحم بنا دیا جس سے بچوں کا جنم ہوتا ہے اور تخلیق ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کی روٹی روزی کا احتمام کیا جاتا ہے وہ رحم اسے اس دنیا میں تین پہلوں سے جوڑ دیا ایک تعلق رب کے ساتھ کہ مجھے رحم میں جس نے بنایا ہے ماں کے پیٹ میں جس نے بنایا ہے یا ایوہ الانسان ما غررک بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورت ماشا ارکبک آج میری روٹی دی ہوئی میرا رزق دیا ہوا میری زمین دی ہوئی اسی میں رہ کے ہواوں میں سب کچھ جو ہے وہ میری عطاؤں میں رہ کے پھر میرا ہی باہی بنا ہے تو پتا تو کر کہ تجھے ماں کے رحم میں ایک امار دیتا تو کون تھا جو تجھے بچاتا میں ہوں جس نے تجھے بنایا ہے تیرا میرا ایک تعلق ہے تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے ذرا پتا کر لینا کہ میں اپنے مالک کی نا فرمانی تو نہیں کر رہا ایا کنابدو ایا کنستائین لوگ تو اپنی نکرانی کو نہیں گرنے دیتے تو میرے ہاتھوں سے بنایا ہوا میرا بندہ ہے تیرے پہ مشکل آئے میں تیری مدد نہ کروں ہو کیسے سکتا ہے اور تُو میرا بندہ ہو میرا حکم نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا پہلو ہے کہ ہمارے جو اببا جی ہوتے ہیں ان کو جس ہستی نے بیٹی دی ہوتی 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 جو ہمارے نانا ابو ہوتے ہوتے ان کے ساتھ جو رحم جڑا ہے وہ ان کی امی جی کا لہا ہے اور اس رحم سے جتنے بھی رشتے پیدا ہوئے ہیں وہ میرے لئے قابل قدر ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرَحْمَةُ شادیاں ان کو سکوٹ کرنے کے لئے ہوتی ان کو توڑنے کے لئے نہیں ہوتی میرے ابو جی کے ساتھ ماں کے رحم سے جو بھائی پیدا ہوئے وہ میرے چچے ہوں گے یا تائے ہوں گے قابل قدر ہے شادی کا مقصد ان کی عزت ہے اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ماں جایا ہے ایک رحم سے پیدا ہوا ہے اس کی عزت ان کے بچوں کی نظر میں رکھیں اور ان کے سامنے کو اس طرح کا رویہ نہ برتیں کہ بھائی بیچارہ جڑتا رہے یہ پوٹ ٹوٹ کے الگ ہوتے رہیں اور ہر خوشی گمی کے موقع پہ ناراض ہو کے سائیڈ پہ بیٹھے ہوں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے تو والد کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری پوپیاں ہوتی ہیں ہمارے دادہ ابو ہوتے ہیں ہماری دادی امہ ہوتی ہیں ہمارے خود والد محترم ہوتے ہیں اور ماں جی کے رحم جس سے انہوں نے جنم لیا ہے ان کے بھائی ہمارے ماں میں ہوتے ہیں اور ان کی بہنیں ہماری خالائیں ہوتی ہیں اور ان کا باپ ہمارا نانا ابو ہوتے ہیں اور ان کی ماں ہماری نانی امہ ہوتی ہیں یہ سب رشتے رحم کا تقاضہ کرتے ہیں اور شادی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے اگر انہیں کو گرا دیا اور انہیں کو جدہ کر دیا اور یہی نفرتے کر کے بیٹھ گیا تو پھر سمجھ لیجیے شادی کا مقصد بورا نہیں ہوئے اور دوسری طرف جس عزتدار آدمی نے اپنی بیٹی آپ کو دیئے اور اس کا رحم آپ کے حوالے کر دیا دو بول بول کے قبول ہے قبول ہے کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ رحم بھی قابل عزت ہے اگر آپ اس رحم کی قدر نہ کر سکے تو پھر آپ کی کھیتی باڑی کرنے کا فیدہ نہیں کاروبار کرنے کا فیدہ نہیں فیکٹریاں بنانے کا فیدہ نہیں پراپرٹی پہ ڈیل کرنے کا کوئی فیدہ نہیں کیونکہ آپ کائنات کی سب سے مہنگی چیز اپنی عزت اور اپنی نسل اور اپنی فصل برباد کرنے کا وہ اصل کا رشتہ ہے رحم اور یہ فصل اور نسل کا رشتہ ہے اس رحم کی قدر کرنا آپ کی بیوی اور بیوی کی جتنی متعلقات ہیں اس کے رشتے اس کے بھائی اس کی بہنیں اس کا باپ اس کی ماں اور اس سے آگے جنم لینے والے آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں یہ نسل کو آگے لے کر چلیں گے وہ آپ کی اصل کو لے کر چلیں گے اگر اصل کے پیچھے لگ کے نسل چھوڑ دی جیسے بڑے سارے نوجوان کرتے ہیں تو بربادی کا سامان اور اگر اصل کے پیچھے لگ کے اپنی نسل برباد کر بیٹھے یہ بھی بڑے سارے گھر کر لیتے ہیں کہ ماں باپ کے پیچھے چچے تائے کے پیچھے اپنے وڈیروں کے پیچھے لگ کے اپنے خاندان اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کا والی وارث تو نہیں وہ زندہ یتیم ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو تھی ایک شادی کے مقاصد میں اہم ترین پیشرف باقی رہا ہمارا آج کا یہ سلسلہ مجھے نہیں علم میں اچانک اترا تو مجھے بھائی کہنے لگے کہ سامنے جو ہیں وہ دولہ تشریف فرما ہے اور میں ان کو جانتا ہوں دروس میں محاضرات میں تو میری خوشی کا سمانی معلوم نہیں آپ کو کیسے لگاؤ لیکن دین کے معاملات کو مزاق مت بنا مشورہ ہونے والے کام ہو گئے اللہ سے لعا کرنا گھروں گھروں میں کانویں کو ہاتھ لگانا ہاں ہے نہیں لوڑا قیامت دیا نشانیاں اور بڑا کچھ یہ ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کی قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخری مرحلوں میں دین جتنا مرضی کمزور ہوگا لیکن کسی نہ کسی شکل میں قائم رہے اور جب تک اس نے غالب نہیں ہونا اور زمین پہ سب نام مٹنے کے بعد اللہ کا نام ہی قائم نہیں ہونا تب تک جو ہے وہ قیامت میں یہ بات ذہن میں رکھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ علامتیں میں مبارک بات کا مستحق قرار دیتا ہوں بچوں کو اور انہیں تو میں نے دعا دے دی ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینک ما بخیر اللہ اس معاملے کو ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ بھی بنائے اور یہ تعلق خیر کی بنیاد پہ دین کی بنیاد پہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ قیم رہے اور اولادوں کو بھی اللہ حرم بول عزت نیکی سے اور اس کا جو ہے وہ بدلہ دے میں شہر فیصل آباد کی ایک بہت بڑی ہستی کو جانتا ہوں دولت بڑی ہے پیسہ بھی بڑا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وڈ بھی دیا ہے باڈی بھی ہے جسم بھی ہے جب بیوی فوت ہو گئی تو کرون پتی بچوں کو بٹھا کے کہنے لگے کہ بیٹا بڑا وقت گزر گیا ہے آپ لوگوں نے کبھی میرا درد محسوس ہی نہیں کیا میرا بڑھاپا میری تنہائی وہ ہوتی تھی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا خیار رکھتی تھی اب آپ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں تو آپ خوش رہیں اپنے گھروں میں لیکن میرا کچھ کر جائے تو ساری اولاد اکٹھی ہو کے کہنے لگی بابا یہ جہداد اور یہ پراپرٹی یہ تو نہیں کہنے لگے یار مانگ لو کتنی مانگی نہیں دے رکھیے میں نے آپ میں نے آمی میری اتنی جہداد بنانے کا کیا اتنا بھی فائدہ نہیں ہے کہ میں زندگی کے باقی ایام اپنے ایک گھر میں یا کمرے میں رہ کے سکون سے گزار سکوں تو پھر یہ اولادیں بنانے کا پراپرٹیز بنانے کا پلازے بنانے کا بڑی بڑی کوٹھیاں اور ورک شاپ سے اور بہت جو کہ تاحد نظر آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا لے آپ نے بھی کبروں میں نے جانی اگر میری زندگی میں بڑاپا پر سکون نہیں ہے تو سکون پھر آپ کو بھی نہیں اس لیے دین کو ذرا تھنڈے دل سے اہلِ علاقہ اہلِ نظر اہلِ فکر دیکھا کریں باقی ہمارے گھروں کے مسائل اور گلی محلوں کے یہ سلسلے تو رہے ہیں کہ ہم سارے فرشتے نہیں انسان ہے ہمیں اپنے عیب تو نظر نہیں آتے لیکن دوسرے کی نیکی بھی کوئی گناہ کر لے تو خیر ہے لیکن نیکی کی زندگی گزارے تو برا لگتا ہے نہیں شادی نیکی ہے اچھائی ہے بھلائی ہے صفا سے زنا سے بری سوچ اور بری فکر سے کہیں بہتر ہے کہ سنت کے دائرے میں رہ کر کے انسان اپنی زندگی کو مبارک کر کے گزارے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دور میں کہ جس وقت ہم چاروں ترپیس رہے ہیں اور ہماری زلت کی کہانیاں تاریخ لکھ رہی ہیں ہماری رسوائی اور ہماری بربادی کا سامان بلکل تیار پڑا ہے اور ہم صرف اسی میں کہتے ہیں ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم دینڈاروں کے ساتھ کھڑے ہیں جیسا کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری یہی باتیں ہمیں کہیں نہیں رہنے دیتی ہم اپنے پاؤں پہ صحیح مانوں میں دین کے ساتھ جب کھڑے تھے اللہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور عزتیں تھی غلبہ تھا جب سے ہم نے محرومیاں یہ دیکھنا شروع کی ہیں تو اس کے پیچھے اصل سبب یہ ہے کہ ہم دین کا نام استعمال کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ جب کام پڑتا ہے تو ہم دین کی اس کام کے سب سے بڑے پہلے مخالف ہمی خود ہوتے ہیں اور اس پہ انگلیاں اٹھانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری جو ہے اس حالت زہر کو بدلے اور ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھنپنے کی بھی توفیق دے بہرحال شادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ میرے محبوب نے علیہ الصلاة والسلام نے پچاس سال کی عمر کے بعد زیادہ شادی کی پچاس سال تک آپ کی ایک ہی شادی تھی پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر ترپن سال ہوئی ہے تو آپ نے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ نکاح کیا تھا اور پھر جب آپ علیہ الصلاة والسلام کی عمر چھپن سال ہوئی ہے تو پھر سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ پھر اس سے اگلے سال جو ہے سیدہ حفظہ بنت عمر کے ساتھ پھر سیدہ امہ سلامہ کے ساتھ پھر اگلے سال میں سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ پھر سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ اور پھر آنے والے سالوں میں سیدہ جوہریہ کے ساتھ اور امہ حبیبہ کے ساتھ جن کا نام رملہ بنت عبی صفیان ہے اور اس کے بعد اگلے سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیدہ میمونہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ اور اسی طرح سیدہ رحانہ بنت زید کے ساتھ اور آپ علیہ الصلاة والسلام آپ حیران ہوں گے آپ حیران ہوں گے کہ بالکل عمر کے آخری حصے ہیں جب آپ کی نکاہ میں سیدہ ماریا کبتی آتی ہیں اور اللہ رب العزت نے انہی میں سے آپ کو بیٹا ابراہیم دیا تھا اور اسی کا اٹھارہ مہینے کا وجود آپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جب بکی جا رہے تھے اور ہن سبہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ کہ آنکھ کا کام جو ہے وہ بہ پڑتی ہے اور دل میں غم آ ہی جاتا ہے لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے جس سے رب ناراض ہو تو یہ سنت تھی یہ طریقہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے چار سے زیادہ ان کا خاصہ ٹھہرا لیکن یہ انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ وہ بڑھاپا یہ میری اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں اور شادی کا مقصد جوانی کے سباد بھی ایک ہے اور وہ مودت ہے وہ محبت ہے وہ رحم کے رشتوں کی قدر ہے وہ عزت اور احترام ہے وہ ایک دوسرے کا خیال ہے وہ دین کے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون ہے اور یہی چیزیں باعث سے سکون ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہر گھر میں اپنے سکون اور جو ہے اتمینان کی بارشیں برسائے اور جو ہماری پریشانیاں ہیں اللہ ہم کو آسانیوں میں بدلے ہمارے دکھ سکو میں تبدیل فرما دے عالم اسلام کی ملک پاکستان کی اہل یعنی کشمیر کی ہم سب کی جو جو ذمہ داری ہیں اللہ وہ بھی سمجھنے کی توفیق دے اور خوشی اور غمی کے اندر اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی طاقتوں سے نوازے والاں توفیق کیلئے اور ماشاءاللہ یہ اسی موقع کی دعا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانتوں کو یاد تو رکھتے ہیں لیکن ہم دینا بھول جاتے ہیں بارک اللہ حلق و بارک علی و جمع بین اپو ما بخیر یہ مہمانوں کی طرف سے میزبان کے لئے اور خصوصاً آج کے جو میزبان ہیں ان کے لئے یہ دعا ہے جوڑے کے لئے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے پورے بھر والوں کے لئے دو مخاندانوں کے لئے اور مجلس کی یہاں سے برخواست ہو کے کھانے کے لئے جو سسٹم ہے اس کے لئے بھی وہ دعا ذہن میں رکھئے گا سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ لا الہ الا انتا استغفیر کا واتبو انہیں